بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلباء و طالبات اسلامیات جماعت حشتم میں خوش شامدی پیارے بچوں آج ہم عقیدہ آخرت سے متعلق دوسرے لیکچر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں حاصلات تعلم ہیں میزان، صراط اور آمال کے حساب و کتاب کے مراحل سمجھ سکیں جزا و سزا اور جنت و جہنم کے تصور کو سمجھ کر اس پر ایمان پختہ کر سکیں تعمیر کردار میں عقیدہ آخرت کے نفسیاتی معاشرتی، انفرادی اور اجتماعی اثرات کا جائزہ لے سکیں ان حاصلات تعلم کو ہم آج کے لیکچر میں مکمل کرنے کی کوشش کریں گے اعلان سبق ہے کہ آج ہم عقیدہ آخرت کے متعلق آگاہی حاصل کریں گے پیارے بچوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے بعد حساب کا عمل شروع ہوگا گزشتہ لیکچر میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ شفاعت عزمہ کا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے اور شفاعت کے بعد حساب کتاب کا عمل شروع ہو جائے گا نیک عمال والوں کو نام عمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا جبکہ برے عمال والوں کو بائیں ہاتھ میں جن کے عمال نیک ہوں گے انہیں دائیں ہاتھ میں نام عمال دیا جائے گا برے عمال والوں کو بائیں ہاتھ میں نام عمال دیا جائے گا بسیکلی دائیں ہاتھ خوشبختی کی علامت ہے جبکہ بائیں ہاتھ بدبختی کی علامت ہے عزیز طرح و طالبات حوز کوسر کا پانی پینے والے کو کبھی پیاس نہ لگے گی یہ حوزے جو قیامت کے دن ہوگا جس کا ذکر صورت القوسر اِنَّا عَعْتَيْنَا قَلْ قَوْسَر میں بیان کیا گیا ہے اور جو اس کا ایک مرتبہ پانی پی لے گا اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوزے کوسر کا پانی پلانے کے لیے معمور ہوں گے جہنم پر ایک پل ہے جسے پل سرات کہا جاتا ہے اس کے بارے منقول ہے کہ یہ بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہے اور جو اس سے کامیابی سے گزر جائے گا جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی جبکہ جو اس سے نہیں گزر سکے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگی پیارے بچوں کفار ہمیشہ جہنم میں رہیں گے جبکہ گناہگار مسلمان گناہوں کی سزا پا کر جنت میں داخل ہو جائیں گے جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر ذرہ سا بھی ایمان ہوگا بلاخر اسے بھی جنت میں داخلہ نصیب ہوگا عزیز طلباء و طالبات عقیدہ آخرت کا منقط دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے جتنے بھی بنیادی اسلامی عقائد ہیں جو کسی ایک عقیدے کا بھی انکار کرے گا اس کا تعلق اسلام سے منقطع ہو جائے گا کیونکہ عقائد اور ارکان اسلام پر ایمان لانا از حد ضروری اور لازمی انصر ہے پیارے بچوں یہ تھیں چند معلوماتی باتیں جو آپ کے گوشت گزار کی گئیں اور یاد رکھیں کہ عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنا مایوسی سے محفوظ کرتا ہے اور انسان میں جواب دہیر کا احساس پیدا ہوتا ہے یہ عقیدہ آخرت کے اثرات ہیں جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے آئیے اب ہم کتاب کی جانب بڑھتے ہیں اور کتاب سے اقتباسات کا مطالعہ کرتے ہیں میں گزارش کروں گا ساتھ سے اکرام سے کہ ویڈیو کو روک دیجئے پہلے کمرہ جماعت میں کتاب میں موجود مذکورہ مقامات کے اقتباسات کی درست تلفز اور روانی کا خیال رکھتے ہوئے طلبہ و طالبات سے بلند آواز میں خانی کا احتمام کروالیجئے خوش شامدید یقینا نا بچوں نے کتاب کے ان اقتباسات کی بلند آواز میں خانی کی ہوگی اور آپ نے میزان اور سرات حوز کوسر جزا اور سجا جنت اور جہنم کے تصور اور عقیدہ آخرت کے اثرات سے متعلق آگاہی حاصل کی ہوگی پیارے بچوں اب آپ کے لئے سرگرمی ہے اور سرگرمی کیا ہے سرگرمی یہ ہے کہ حوز کوسر کے متعلق معلومات تلاش کریں اور دو دو کے جوڑوں میں تقسیم ہو کر معلومات کا تبادلہ کریں ان معلومات کی تلاش دہی میں آپ سورة کوسر کی تفسیر بھی پڑھ سکتے ہیں تو اس تفسیری مقامات سے حوز کوسر کے متعلق معلومات آپ کو بہت سانی مل سکتی ہیں اس کے علاوہ کوئی رسالہ یا کتابشا بھی آپ کی مدد کر سکتا ہے تو میں گزارش کروں گا ساتھ اکرام سے کہ ویڈیو کو روک دیجئے پہلے بچوں سے اس سرگرمی کو مکمل کروالیجئے خوش آمدی یقیدنا بچوں نے اس سرگرمی کے بدولت حوز کوسر کے متعلق معلومات کو اخذ کیا ہوگا کہ حوز کوسر کس قسم کا حوزے اس کے اردگرد کتنی تعداد ہوگی کتنے پیالے ہوں گے اور اس کا پانی کس نوعیت کا ہوگا یہ ساری معلومات آپ بچوں نے اخذ کی ہوں گی اور اس کو آپ نے معلومات کا آپس میں تبادلہ خیال بھی کیا ہوگا اب آپ بچوں کے لئے گھر کا کام ہے اور گھر کا کام یہ ہے کہ شفاعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق دار بنانے والے آمال کی فہرست بنائیں اور ہر روز کوئی ایک عمل کرنے کی کوشش کریں کون کون سے ایسے آمال ہیں جو ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بنا سکتے ہیں وہ عمل آپ نے فہرست بنانی ہے ان آمال کی اور ہر روز کوئی ایک عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے والدین کو بھی آپ نے اس عمل میں شامل کرنا ہے اور چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی شامل کرنا ہے یہ کام آبچے گھروں سے مکمل کریں گے اور اس کی عملی طور پر کوشش کریں گے عزیز طلبہ وطالبات اب ہمارے سبق کا عیادے کا وقت ہوا جاتا ہے آج ہم نے سیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے بعد حساب کا عمل شروع ہوگا عمال کے مطابق نام عمال دائیں یا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا حوز کوسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے جانے والا حوزے جس کا پانی پینے بالے کو کبھی پیاس نہیں لگے گی اور عقیدہ آخرت سے جواب دہی کا احساس پیدا ہوتا ہے یہ وہ چند معلومات تھیں جو ہم نے آج کے لیکچر سے حاصل کی اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے انشاءاللہ العزیز ملاقات ہوگی کل کے لیکچر میں اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو اللہ حافظ